میں جس وقت تقریباً چالیس دن بعد میری ملاقات ہوئی پہنکہ پہلے میں ہڈیالا جیل میں انہوں نے مجھے بند رکھا اور بعد میں جب لاہور لے کے آئے تو حضرت کا اور میرا بیس دن کا ریمان تھا ایک اٹھا ایک ہی جگہ پہ تو چالیس دنوں کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں حضرت کا سر دبانے کے لیے بیٹھا تو میں نے یہاں پہ اور سر کے اوپر پچھلے حصے میں یہاں نشان دیکھے مختلف نیلے اور جس طرح بلیک نشان ہوتے ہیں تو میں نے کہا استاجی یہ کیا ہے چھوڑو وہ ایک بڑی ان کی قریبانہ ایک عادت تھی کہ جلے اچھاڑی آرس اللہ عنہ کو اور گل کر تو میں نے کہا کہ نہیں استاجی بتائیں تو اسے یہ ہوا کیا ہے تو یقین مانے جب انہوں نے کہانی بتائی تو بندے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جن جن نے یہ سلوک حضرت کے ساتھ کیا ہے بندہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہ کیا بات ہے یہ کیا انساف ہے کہ حضرت نے کہا کہ جب مجھے گرفتار کر رہے تھے تو کچھ بچے جو تھے میرے مرید عقیرت بند تو وہ میرے اوپر آکے گر گئے کہ استانوں کو نہ پکڑو تو انہوں نے بچوں کو اس طرح ظالمانہ طریقے سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس طرح ڈنڈے مارے جیسے جانوروں کو مارتے ہیں تو جیتے میں نے جب دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا بچے ہو ان کو کیوں مارتے ہو ان کا قصور نہیں ہے قصور سارا میرا ہے کہ میں نے ان کو اس نعرے پر لگایا ہے لبے کیا رسول اللہ فرم میں لے کیا ہوں تاجدار ختم نبوت زندہ باند میں نے ان کو سکھایا ہے آیا آیا دین آیا میں نے سکھایا ہے لہذا جو کرنے میرے ساتھ کرو ان کو کیوں مارتے ہو بچے ہیں یہ تو تو مجھے بارو میں تیار ہوں اس کے لیے تو کہتے ہیں پھر ان کو چھوڑ کے ان کو مجھے بارا